ہیلو فرینڈ نمستی تو یہ ہم نے بلاوج بنایا ہے فرینڈ تو دیکھئے اس میں ہم نے پلیٹے ڈال لیئے تو آج ہم اس میں بتائیں گے پائپل لگانا فرینڈ بہت ہی سرل اور آسان طریقے سے فرینڈ ویڈیو میں فل بنے رہیے اور ہماری ویڈیو کو فل ووچ کریے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے فرینڈ ہمارے چینل پر پہلی وار ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اس طرح سے ہم یوشفل ویڈیو لاتے رہیں گے آپ سکتے لیے تو آج بتائیں گے ہم بلاوج میں پائپن کیسے لگاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے یہ ہم نے یہ ہم نے پائپن کی پٹیاں لے لی ہیں جو ہم گلے میں لگائیں گے اس کو ہم نے جوائنڈ کر لیا دیکھئے ایک پٹی ہماری بہت اچھے سے جوائنڈ ہو گئی ایسے ہی ہم دوسری پٹی کو بھی جوائنڈ کریں گے پہلے اس کی اوپر رکھ کے اچھے سے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے ادھر کے سائٹ جوائنڈ کریں گے اس طرح سے دیکھیں ایک برابر مل گئی ہے بلکل اچھے سے بیٹھ گئی ہے اب اس پہ بھی سلائی لگا لیں گے اس پہ بھی سلائی لگا لیں گے ہمارا بہت بڑا گلہ نہیں ہے تو ہماری تین پٹی آرام سے ہو جائیں گی ساڑھے چھے انچ کا ہے آگے کا ساڑھے چھے کا ہی پیچھے کا ہے اور یہ ہمارا کٹن کا بلاؤج ہے پھر میں پہنے کے حساب سے بناتے ہیں ہممہ کے لئے تو بہت زیادہ بڑا گلہ انہیں پسند نہیں ہے ساڑھے چھے کا ایک دم اینڈیم رہتا ہے اتنا ہی بناتے ہیں چلیے یہ ہم نے بلاوج لے لیا ہے اور یہ پٹی لے لیا ہے اس کی تھوڑی سی نکھ کو کٹ دیں گے بلاوج کو ہم نے سیدھا رکھا میں اسی طرح سے پائپن لگا دیں اور تھوڑا سا کپڑا اندر کیلئے پلٹ دیا ہے اب اس پہ سلائی لگا لیں گے اور ہلکے ہلکے سے کھینچ کے ہاں سے پائپن کو کھینچنا ہے بلاوج کو بلکل نہیں کھینچنا اور ایک دم برابر برابر ہی کھینچنا ہے اسی طرح سے پورے میں ہم سلائی لگا لیں گے یہ بہت ہی سرل اور آسان طریقہ ہے فرین ایک بات جدو ٹرائی کر کے دیکھنا میں پائپن ہمیشہ ایسے ہی جوائن کرتی ہوں اور جتنی منچہ اتنی پتلی بہت اچھے سے لگا سکتے ہیں دیکھئے ہم نے سنگل سلائی لگا لیے اب جو کپڑا اندر کیلئے پلٹا تھا اس کو ہم نے ایسے کر لیا ہے اب یہ سلائی لگائیں گے ایک بڑی سلائی لگا کے کچھی بکھیا بولتے ہیں تو یہ تو ہمیں بہت جروری لگانی پڑتی ہے تو وہ بھی ہم نے دیکھی پورے میں لگا لیے اور جو کپڑا ہے جیادہ سا اس کپڑے کو ہم کٹ دیں گے جتنا جیادہ کپڑا ہو رہا ہے اتنا سب کٹ دیں گے تو ہم نے کپڑے کو فٹا فٹ کٹ دیا ہے تو چلیے اب بتائیں گے ہم پائپین کیسے لگاتے ہیں بہت ہی سرل ہے بہت ہی آسان ہے فرین اور یہ پٹی ہے اسے بھی ہمیں بہت زیادہ چوڑا نہیں رکھنا ہے دیکھیں آپ جتنی پتلی چاہو اتنی پتلی بہت اچھے سے لگا سکتے ہیں میں پائپین اسی طرح سے لگاتی ہوں ملاوز میں تو ہماری بہت اچھے سے لگ جاتی ہے اور اس کو ایسے کر کے ہی ہمیں دبانا ہے کپڑے کو ادھر کی سائیڈ رکھنا ہے جدھر مسین کا پائیا ہوتا ہے ادھر کی سائیڈ رکھنا ہے تو اور ایک ہاں سے اونگلی سے برابر برابر اچھے سے نیچے کرتے جاؤ مہین جتنی مہین چاہو اتنی مہین آرام سے کرتے جاؤ تھوڑا سا یہاں پہ پکا کر لوں پھر دکھائیں گے آگے اس طرح سے اور دوسری اونگلی سے دبالو تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈہا رہے اس طرح سے یہاں پہ تھوڑا ہلکے ہلکے مسین چلانا ہے دیکھئے اس طرح سے پورے میں ہم پائپن لگائیں گے یہ آئیڈیا جرور آپ سب کے لئے پسند آیا ہوگا ویڈیو چھوٹی ہے بہت ہی یوچفل ہے آپ سب کے دیئے دیکھو اس طرح سے تو ہم دکھائیں گے آپ کو پاس کر کے تھوڑا سا دیکھو میں کتنے آسان طریقے سے بتا رہی ہوں پائپن لگانا اگر کسی کو نہیں آ رہی ہے وہ بھی سیکھ جائے گا ہمارے بتا ہوئے آڈگی سے ایک بات ٹرائی کر لینا ہمارے بتا ہوں اور بیڈیو کو بلکل اسکیم نہ کریں دیکھیں کتنی اچھے سے ہماری پائپن لگ گئی ہے بہت ہی سندر لگی ہے ایک بار میں ہی تو ہم نے پائپن لگا لیئے اب ہمیں آستی نے جوائن کرنا ہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور ہم اس کی ویڈیو فل اپ لوڈ کر چکے کٹنگ اینڈ ایشٹچنگ کی فرینڈ نہیں دیکھئے تو پلیز دیکھ لیجئے تو آج کے لئے اتنا ہی ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی اور ہماری پائپن ایک بار جرور ٹرائی کرنا ہمارے بتا ہوئے آڈگیے سے